اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بہت ہی اہم موضوع جس پر بہت سے علماء اکرام جس طرح مولانا تاریخ جمیل صاحب مفتی تاریخ مسعود صاحب اور اسی طرح کے بہت سے جیت قسم کے علماء اور مشاخش پر بات کر چکے ہیں لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا نقطہ نظر ہے کہیں تشنگی قائم رہی اور اس تشنگی کو پور کرنے کے لیے میں نے سمجھا کہ میں بھی اس پر بات کرنوں اور اس کے لیے میں نے بہت سے کتب کا مطالعہ کیا یہ بھی یہ باتیں جو میں آپ سے کر رہا ہوں یہ ایسے نہیں ہوتا کہ میں بیٹھ گیا تو میں بولنا شروع ہو گیا یہ جب عوام کے سامنے بات رکھی جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ آپ نے تاریخ پڑھی ہو کچھ نہ کچھ آپ نے مطالعہ کیا ہو کچھ آپ کو اپنے پیرو مرشد کی طرف سے دین ہوتی ہے کچھ آپ کا اپنا علم ہوتا ہے اور کچھ وہ چیزیں آپ کے کام آتی ہیں جس میں آپ نے محارد مثال کے طور پر جس طرح میں نے چھلے کیے ہیں تو ان چھلوں کی وجہ سے جو کچھ مجھے معلومات حاصل ہوتی ہیں تو وہ میں آپ کے سامنے اپنا تجربہ پیش کرتا ہوں میں خامخواہ اپنی طرف سے نہیں لگ جاتا کہ ایک چیز پر بولنا شروع کر دوں اور اس پر بولنا شروع بات ختم کی اور دوسری بات شیئر دی پھر تیسری بات شیئر نہیں آج بھی یہ موجود ہے کہ یہ کالا جادو جو ہے کالے جادو کے بارے میں اور یہ کالا جادو ہوتا کیا ہے یہ کرنے والا جو ہے یہ کرتے اس کے پیچھے ان کا پرپس کیا ہوتا ہے ان کا مقصد کیا ہوتا ہے اب دیکھیں پھر اور پھر اس کالے جادو کے جو نشانیاں ہوتی ہیں ایسی نشانیاں جو کہ بعض لوگوں میں ویسے پائی جاتی ہیں لیکن جب یہ تمام ان تمام نشانیوں کو ہم اکٹھا کر لیتے ہیں تو پھر جا کے ہمیں پتہ چلتا ہے اس طرح ہوتا ہے میرا تو سیدھے میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ میں ان نشانیاں نشانیوں پر نہیں جاتا میں صرف اور صرف جو مجھے کہتا ہے کہ مجھ پر کالا علم ہوا ہے یا مجھ پر جنات ہے مجھے بتائیں تو میں اس کی ہتھیلی پر ایک مارکر کے ساتھ ایک ڈبی بنا کے اس کو دکھا دیتا ہوں لائٹ آف کر کے اس کو میں دکھا دیتا ہوں وہ اس کو سامنے آ جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کالا جادو تھا کیا تھا کیا نہیں تھا اور ان نشانیوں کی بات میں کریں گے لیکن یہ ہے کہ مقصد کی طرف آتے ہوئے پرپس کیا ہوتا ہے یہ جو جادوگار ہوتے ہیں یہ کیوں ہو جاتے ہیں یہ جادوگار کیوں بنتے ہیں دیکھیں دنیا میں انسان جب پیدا ہوا تو اس کے اندر ایک قسم کی دولت کی ہرس پائی گئی ہرس آئی اس ہرس کی وجہ سے یہ کالا جادو کرتے ہیں دولت کی ہرس ہوتی ہے کسی میں بدلہ لینے کی ہرس ہوتی ہے کسی میں وہ خود انتقام کسی سے نہیں لے سکتا تو وہ کیا کرتا ہے وہ کالے جادو کی طرف رجوع کرتا ہے اور کالا جادو کر کے اس کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے شورت حاصل کرنے کیلئے کوشش کرتا ہے کہ لوگ دنیا میں میری جے جے کار ہو جائے اور لوگ کہیں کہ یہ سب سے بڑا جادوگر ہے اور اس کے پیچھے بہت سے لوگ ہیں نہیں اب یہ چیزیں جو ہیں یہ غلط ہیں غلط لیکن یہ جو کالا جادو ہوتا ہے اس کے پیچھے جو ہے جو کروانے والے ہوتے ہیں ان میں حسد ہوتا ہے دولت کی ناجیز طریقے سے دولت حاصل کرنا ہوتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی کی دولت مندی سے جو ان کو ایک قسم کی حسد ہو جاتی ہے اختلافات ہو جاتے ہیں بامی اختلافات ہو جاتے ہیں زمینی جگڑے ہو جاتے ہیں کوئی پراپرٹی کی جگڑے ہو جاتے ہیں تو اس لحاظ سے بھی لوگ اس کالے جادو کی طرف مائل ہوتے ہیں اب کالے جادو کی صورتیں بہت صورتیں ہوتی ہیں پہلی صورت ایک جن کو جو ہے اس انسان پر جو ہے مسلط کر دیتا ہے اس انسان پر مسلط کر دیتا ہے وہ جن جو ہے اس انسان پر مسلط ہو کر اُس کی کاموں میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے اُس کو مختلف تکلیفیں دیتا ہے لیکن اس پہلی صورت میں یہ ہے کہ وہ جن جو ہے اس کے ساتھ 24 گھنٹے نہیں رہتا وہ کچھ وقت کے لیے اسے چھوڑ کے چلا جاتا ہے اس لیے اس قسم کے جادو کا پتہ لگانا مشکل ہوتا ہے کیونکہ بہت دفعہ وہ بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کے کام کی رکاوٹیں بھی ختم ہو جاتی ہیں اور بعض اوقات اس کو کام کی رکاوٹیں آجاتی ہیں جب وہ جن اس پر حاضر ہوتا ہے دوسری صورت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں جادو گر جو ہے مستقل طور پر اس پر ایک جن مسلط کر دیتا ہے جو اس کی زندگی کو تباہ اور برباد کر دیتا ہے اور اس کی کاموں میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے اس کے بامی تعلقات میں میاں بیوی کے تعلقات میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے اختلافات ہو جاتے ہیں اور اس قسم کے جو جادو ہوتا ہے اس کا پتہ تو چل جاتا ہے لیکن اس کا علاج جو ہے وہ ذرا زور مانتا ہے اس کا علاج جو ہے وہ ذرا طویل ہو جاتا ہے تیسری صورت میں کیا ہوتا ہے جادو گر جو ہے جب جن جو ہے آپ پر مسلط کرتا ہے تو وہ جسم کے مختلف حصوں میں جیسے سوئی چبو کر ان کو ان سے معیدہ کرتا ہے کہ یہ والی جگہ یہ والی جگہ گردہ ہو گیا دل ہو گیا دماغ ہو گیا پیٹ میدہ ہو گیا مختلف عزا جو ہیں انسان کے اندرونی آرگنلز ہو جو ہیں ان کو اٹیک کرتا ہے اور ان کو ڈیمج کر دیتا ہے جو اس کے بعد والی صورت ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ جادو گر جو ہے مکمل طور پر آپ پر ایک طاقتور طاقت کے ساتھ ایک جن کو طاقتور جن کو آپ پر مسلط کر دیتا ہے جس سے میں یہ ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات آپ جن پوزیشن کا بھی سامنا ہوتا ہے آپ کی حالت پر بہت زیادہ خراب ہوتی ہے اب ایسی سیچویشن میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پوزیست آدمی ہے اور اس میں جن موجود ہے یا جن کی حاضری ہو سکتی ہے تو ہم اس پر جن کی حاضری کر کے تو اس چیز کو ہم وہ جو تحویز یا کوئی پتلہ بنایا گیا ہوتا ہے اس کا ہم توڑ کرتے ہیں یا اس کا پتہ لگا کہ وہاں سے ہم نکلوا لیتے ہیں تو اس طریقے سے ہم ان کے جادو کا توڑ ختم کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر شر رکھا ہوا ہے تو وہاں پر ساتھ ہی اچھائی بھی رکھی ہوئی ہے اچھائی کے ساتھ شر اور شر کے ساتھ اچھائی جہاں موسیٰ ہوتا ہے وہاں موسیٰ بھی بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک فیرون کے اوپر ایک موسیٰ بھی رکھا ہے اسی طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کو یہ صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ آ کر جو ہے وہ ان کا حل بھی کریں اور قرآن مجید کی صورت میں کچھ آیات ہمیں دی ہیں جن کی تلاوت کرنے سے ان جنات پر ہم قابو پا سکتے ہیں اب بات آگئی کہ یہ تو یہ چیزیں ہیں اب اندرون خانہ جو ہے گھر کے اندر موجود لوگوں کو کیسے پتہ چلے گا گھر والوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ ان پر کالا جادو ہوا ہے یا نہیں ہوا اب میں جو نشانیاں بتاتا ہوں ان نشانیاں میں سے اگر یک لگ تین سے چار نشانیاں کٹھی ایک جگہ ہو جاتی ہیں تو یوں سمجھیں کہ آپ پر یہ کالے جادو کا عمل ہوا ہے تو آپ کسی عامل کے پاس کسی کاری کے پاس کسی مولانا کے پاس آپ جا سکتے ہیں ہاں یہ بعض علماء کہتے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ خود علاج کر سکتا تو اس پر کالا جادو ہوا ہی کہاں ہے اگر وہ خود جادو کا علاج کر سکتا خود پڑھ کے وہ چیز پھونک سکتا اور خود وہ کر سکتا تو پھر اس پر کالا جادو ہوا کہاں تھا کالے جادو کے جو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا نصورتے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا علاج کالے جادو والا خود اپنے اوپر دم کر کے کر ہی نہیں سکتا اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ میں نشانی بتا رہا ہوں نشانیاں جو ہیں جو سب سے بڑی بڑی نشانیاں ہیں وہ میں آپ کو بتا دے رہا ہوں آپ ان نشانیاں کو مدن نظر رکھ کے اپنا خود جو ہے نا اتصاب کر لیں دیکھیں قرآن مجید کی جب جب وہ شخص جو ہے جن پہ جس پہ کالا جادو ہوا ہے یا وہ گھر جس پہ کالا جادو ہوا ہے تو وہ جب قرآن مجید کی تلاوت سنتا ہے وہ شخص قرآن مجید کی تلاوت سنتا ہے تو اس کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور معمولی رییکشن کے طور پر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے یہ اس کا کم سے کم رییکشن ہوتا ہے جو وہ دیتا ہے کیونکہ اس پر مسلط جن جو ہے وہ اتنا طاقتور نہیں ہوتا ہے لہذا وہ معمولی سے جب تلاوت شروع ہوتی ہے تو وہ ایک رییکشن دیتا ہے ناغواری کی کیفیت اس میں پیدا ہوتی ہے اور اس ناغواری میں وہ جو ہے بڑھ بڑھاتا ہوا وہاں سے اٹھ جائے گا اور اگر اس پر طاقتور جن مسلط کیا گیا ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ جب جو ہی تلاوت شروع ہوگی اس میں غصہ انچی آواز سے بولنا شروع کرتے گا اور اس قرآن پاک کی تلاوت کو روکنے کی کوشش کرے گا اور وہ سخت ترین رییکشن دے گا آپ مجھے بتائیں کہ جو لوگ کہتے ہیں جس پر کالا جادو ہوئے تو وہ خود بھی اپنا علاج کر سکتا ہے اللہ کے بندے اگر وہ خود علاج کر سکتا ہے تو قرآنی آیات سن کر اس میں جو یہ رییکشن پیدا ہوتا ہے تو وہ پیدا ہی کہاں ہوتا ہے یہ کہنا کہ وہ خود اپنا علاج کر سکتا ہے ایسا نہیں ہے اور تاریخ میں میری پچھلی ویلاغ آپ پڑھ دیکھ لیں ویلاغوں پہ اگر آپ نظر پھیریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ جسم کے کچھ حصوں میں مثال کے طور پر سر ہو گیا دل ہو گیا گرتی ہو گیا بھیپڑے ہو گیا باز ہو گیا پاؤں ہو گیا مختلف حصوں میں آپ کے درد عجیب قسم کا درد ہوتا ہے اور شدید درد ہوتا ہے لیکن جب آپ اپنے معالج یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور وہ تشریف کے لیے آپ کے خون کے سیمپل لیتا ہے تو ان سیمپلوں اور ان بلیڈ پریشر کے حالات اور مختلف حالات کے بوجود آپ میں وہ کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں لاسکتے اور وہ اس چیز کو بتانے سے کاثر ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ مرض کیا ہے وہ مرض ان کے لیے تشخیص کے قابل نہیں ہوتا اس لیے وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی جسم میں نہیں ہے بی پی بھی نارمل ہے ٹیمپریچر بھی نارمل ہے ایچ پی بھی نارمل ہے سب کچھ نارمل ہے تو یہ آخر وجہ کیا ہے تو وہ بھی اس کی تشریف کرنے کے قابل نہیں ہوتا تو ایسی صورت کو جب آپ کے سامنے آجائے تو یوں سمجھ لیں کہ آپ پر جو بھی ہوا ہے وہ کالا جادو ہے اور اس کی تشریف جو ہے وہ ڈاکٹر نہیں کر سکتے اس کی تشریف جو ہے وہ روحانی ڈاکٹر روحانی معالجی کر سکتے ہیں آپ اپنے روحانی معالج کے ساتھ رابطہ کریں اس کے بعد جو نشانی میں بتایا دے رہا ہوں کہ ایک شخص جو کہ گھر کے اندر ملنسار قسم کا مشہور ہوتا ہے اچانک جب اس پر کالا جادو ہوتا ہے تو وہ اچانک اپنے آپ خموش ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو کوشہ نشین کر لیتا ہے اور اپنی فطرت کے خلاف لوگوں میں گھلنے ملنے سے گھبراتا ہے اور لوگوں میں گھلنے ملنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور ایک جگہ ایک طرف ہموشی سے پڑا رہتا ہے تو اب جو اس میں یہ تبدیلی آئی ہے تو پہلے تو آپ اس کو کسی ذہنی نفسیاتی معالج کے پاس لے کے جاتے ہیں جب ذہنی نفسیاتی معالج کے پاس لے کے جاتے ہیں تو وہ جب ٹیگو کرتا ہے اس کے ساتھ کنسلٹنسی کرتا ہے تو اسے بھی کچھ خاطر پاریزار نہیں ملتا تو اس سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے اچانک اس پر یہ چیز ہوئی ہے پہلے فطرتاً یہ ملن ساتھا اب اچانک خاموچ ہوکے گوشہ نشین ہوگا ہے تو گھر والوں کو بھی چاہیے کہ اس چیز کو مدن نظر رکھیں اس کے بعد جو چیز ہے کہ ایسا شخص جو ہنس مک ہو اور کسی کا دل ازاری ناچ کرتا ہو اور اچانک اس میں یہ تبدیلی آجائے کہ اس میں شدید غصے کی کیفیات پیدا ہو جائیں ڈپریشن کی کیفیات پیدا ہو جائیں یہ چیزیں جب اس میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور لڑائی جھگڑے وہ شدید قسم کی اختیار کر لیتا ہے اور مختلف اشخاص اس طرح کسی مولوی کو دیکھ کر کسی اتنیک انسان کو دیکھ کر مسجد میں جانے سے کسی ایسی جگہ پر جانے سے جہاں پر دین اور دین کی باتیں ہوں وہاں پر جانے سے وہاں اس کو شدید غصہ آتا ہو تو یوں سمجھ لو کہ اس شخص پر بھی کالا جادو ہوا ہے اس کے بعد جو ہے وہ جس شخص پر کالا جادو ہوا ہوگا وہ جب رات کو سوتا ہے تو کروٹیں بدلتا رہتا ہے لیکن اس کو نیند نہیں آتی نیند اس وقت آتی ہے جیسے ہی فجر کی آزان سنتا ہے تو آزان اسے برداشت نہیں ہوتی تو اسی وقت سو جاتا ہے اور نماز بھی وہ کذا کر بیٹھتا ہے جب یہ پانچ وقت کا پہلے جو پانچ وقت کا نمازی تھا اب فجر کی نماز بھی وہ کذا کرنا شروع کر دے تو یوں سمجھو کہ اس بندے پر کالا جادو ہے اس کے علاوہ کالا جادو جس پر ہوا ہوتا ہے اس کو مختلف قسم کے ڈراؤنے خواب آتے ہیں کبھی کالی بلے کبھی کالا کتا بچھو سام مختلف قسم کی چیزیں جو خطرناک قسم کی چیز ہوتی ہیں ان کو اپنے پیچھے بھاگتا ہوا پاتا ہے جب وہ اپنے پیچھے بھاگتا ہوا پاتا ہے تو یوں سمجھو کہ اس شخص پر اس آدمی پر کالا جادو ہوا ہے کالا جادو ہوا ہے وہ جب اپنے گھر والوں کو یہ بتائے تو گھر والے اس کو لائٹ نہ لیں اس کو کسی کاری صاحب کو مولوی صاحب کو دکھائیں اور اس کا دھم کرا لیں تاکہ اس کا توڑ ہو جائے اب اگر پورے گھر میں یہ چیز ہوئی ہو تو دیکھیں میں آپ کو بتائے دے رہا ہوں کہ ایسے گھر کے اندر خون کے چھینٹے آتے ہیں خون کے چھینٹے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں تو یوں سمجھو اس گھر پر کالا جادو ہوا ہے بعض لوگوں کے جسموں پر کٹ کے نشانات آ جاتے ہیں جسم کے مختلف حصوں پر کٹ کے نشانات ہوتے ہیں تو ایسے شخص یہ کٹ تو خود نہیں لگا سکتا تو یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو یہ ڈاکٹری علاج ہو یہ اس کے جسم پر جو کٹ کے نشاناتے ہیں یہ کسی غیر مرئی مخلوق کی وجہ سے ہے لہٰذا اس کا علاج فوراً اپنے عامل یا کسی مولوی یا کاری یا کسی مرشد کے پاس سے جا کر کرانا چاہئے اس کے علاوہ جو ہے آپ خواتین عموماً جب اپنے علماری یا وہ کپڑے کی کبر کھولتے ہیں تو دیکھیں تو ان کے کپڑے جو ہیں مختلف جگہوں سے ایسے کٹے ہوتے ہیں جیسے بلیڈ سے کسی نے کٹے ہوں جس آدمی پر جادو ہوگا اس کے کپڑے جو ہیں ایسے خود بخود کٹ میں آ جاتے ہیں تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کا میڈیکل علاج ہو تو یہ علاج بھی آپ کسی عامل سے ہی کریں گے کسی مولوی کاری سے ہی کرائیں گے اب یہ تمام نشانیاں دیکھ لیں اگر آپ ان نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی آپ میں موجود ہے ان نشانیوں میں سے کوئی بھی نشانی اگر آپ لوگوں میں یعنی تین چار نشانیاں کٹھی اگر آپ میں موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ پر کالا جادو ہوا ہے جب کالا جادو جب ہو گیا ہے اور جن آپ پر مسلط کر دیا گیا ہے تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ گھر میں جو ہے کچھ وہ کیا جائے آپ فوراں فوراں ختم قرآن کا بندوبست کریں پہلے یہ چیز دیکھیں کہ یہ گھر کے اندر سے یہ جو جنات ہوتے ہیں ان کی موجود کی ختم کرنے کے لئے آپ فوراں گھر میں جو ہے قرآن پاک کا ختم کرائیں پھر آپ کسی مولی کے پاس جائیں اور اپنے گھر کے آلات بتائیں وہ اگر اس چیز پر عبور حاصل ہوگا اگر اس کا کام پیٹ بھرنا ہی ہوا تو وہ تو علاہدہ بات ہے وہ تو ہر اپنی قسمت ہے لیکن سیلیکشن آپ اس میں نیاق پر مت کہیں کہ کوئی آپ کو یہ کہیں کہ یہ شخص اس طرح ہے کہ یہ ہر قسم کی کالے جادو کا علاج کر سکتا ہے تو آپ اس شخص کے پاس جائیں تو دیکھیں کہ کیا وہ سنت کے مطابق ہے سنت پر عمل پیرا ہے کیا وہ ایسی چیز تو نہیں کر رہا جو شرک اور بیدت میں آتی ہو یعنی آپ نے مکمل طور پر پہلے جیسا لینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے اس سے اس کالے جادو کا توڑ کرانا ہے ایسا نہ ہو کہ کسی عیسائی کے پاس سلے جائے ایسا نہ ہو کسی ہندو کے پاس سلے جائے جب آپ اس کے پاس جائیں گے اپنا ایمان آپ کھو دیں گے کیونکہ آپ نے اللہ کے کلام پر سے آپ کا اعتماد اٹ گیا ہے اب آپ نے کالے علم پر اعتماد آ گیا ہے تو کالے علم پر جب آپ اعتماد کرو گے تو آپ مسلمان کے دائرے سے آؤٹ ہو جائیں گے لہٰذا آپ کوشش یہ کریں کہ آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں یہ دو نمبر قسم کے جالی عامل جو ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں مکاری صحب ہوتے ہیں حافظ ہوتے ہیں مولوی ہوتے ہیں بعض مولوی یہ کر سکتے ہیں بعض وہ آپ کو بتا دیں گے کہ فلانی جگہ چلے جاؤ جب وہ آپ کو بتائے گا کہ فلانی جگہ چلے جاؤ وہاں چلے جاؤ وہاں سے دم کرا لو حالانکہ ہمارے پاس میرے پاس مختلف قسم کے لوگ جب آتے ہیں نام اور شہرت کی وجہ میں نے اس میں شہرت نہیں کمانے کی کوشش کی اور نہ میں نے شہرت کیلئے یہ کام کی ہے لیکن یہ ہے کہ میں بلا معافضہ صرف جو ہے حدیہ جو بہر کسی غریب کے لئے دینا پڑتا ہے اس کے لئے میں ان کو بار بار کہتا ہوں اور اس کے لئے میں ان کو کہتا بھی روں گا اور بعض اوقات جو ہے لوگ جو ہے وہ جہلی آملوں کے ہاتھ چڑھ کر اپنی دولت گمہ بیٹھتے ہیں اور اس کا علاج یہ کتیان مت کہنا کہ میں نے فلانے مولوی جو ہے فلانا عالم جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ خود پڑھ کے خود اپنے اوپر ٹھنکو اللہ کے بندے جو بندہ اذان سن کر اس پر رکتہ وہ تاری ہو جاتے ہو اس پر پوزیشن تاری ہو جاتی ہو اس کو جن وہ اذان نہ سننے دے جس کو تلاوت نہ سننے دے تو وہ تلاوت خود کیسے کرے گا خدا کے لئے مشورہ دیتے وقت ہر چیز کو مد نظر رکھو ایسا نہ ہو کہ آپ غلط جو ہے جس چیز کے بارے میں آپ کسی کو معلوم نہ ہونا مکمل طور پر تو وہ نہ کرے اس طرح بات ہاں یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گھر کے اندر اگر پانچ وقت نماز پڑھنے والا اور تلاوت کرنے والا موجود ہو تو وہ آپ کو دم کریں تو پھر مانا جا سکتے ہیں یہ ہو سکتا ہے پانچ وقت کی نماز اور باقیدگی سے تلاوت کرنے والا شخص جو ہے اور عورات کرنے والا شخص جو ہے وہ آپ کو دم کرے تو وہ آپ کو دم کر سکتا ہے اس میں رکیہ کا دم بھی ہے اسی میں سورہ اخلاص سورہ فلک سورہ ناس کا دم بھی ہے اور یہ چیزیں اگر آپ پر باقیدگی سے ایک اس روز تک دم کریں دم کریں گے تو پھر ٹھیک ہوگا بیری کے پتے اس کا علاج ہے بیری کے ساتھ پتے لے کر اس کو پانی میں ڈالیں اس سے نہائیں دوسری بات یہ کہ دم کر کے آپ جس بوتل میں آپ کا پانی ہو اس کو دم کیا جائے آپ کچھ پی لیں اور باقیوں کے ساتھ آپ اپنا شہرہ وضو کر لیں وہ شخص وضو کر لیں تو اس سے بھی کالے جادو کے اثرات میں کمی واقع ہو جاتی ہے جو اندر کے اثرات ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں لیکن وقتی طور پر یہ ایک فسٹڈ ہوتا ہے لیکن آپ کو جانا آخر کار اسی معالج کے پاس ہے روحانی معالج کے پاس ہی ہے لہٰذا توقع کرتا ہوں کہ یہ جو میری باتیں میں نے کیا اس سے آپ نے اپنے لئے ایک راستہ مختص کر لیا ہوگا اس راستے کو مختص کرنے کے بعد مجھے امید ہے کہ آپ جیلی عاملوں سے بھی بچیں گے اور ایسی ویسی ادھر ادھر کی باتیں سن کر اپنے افراد جن پر کالا جادو ہے ایسے شخص کو آپ کا بچہ ہے آپ کا بیٹا ہے آپ کا بھائی ہے آپ کا ابو ہے جو بھی ہے اس پر اگر کوئی اثرات ہو تو اس پر تجربات نہ کریں آپ اس کو معالج کے پاس لے جائیں اس کو روحانی معالج کے پاس لے جائیں جو کچھ آپ سے بن سکتے ہیں لیکن کریں فوراں کریں تاکہ اس کو اگر چیزوں کے ڈیمج کرنے والا جن اس پر مسلط کیا گیا ہے تو وہ اپنے کام کو مکمل نہ کر سکے اور وہ اس کال جادو کے اثر سے بہر آ جائیں میری صرف آپ لوگوں سے اتنی باتیں کرنے کے بعد یہ گزارش ہمیشہ رہے گئے کہ میرے لئے دعا کریں کہ وقتِ نزار جو ہے مجھے اللہ تعالیٰ کل میں شہادت نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کو تمام خوشوں سے بہر امن کرے آپ کو تمام غموں سے بچائے آپ کو اللہ تعالیٰ کال جادو کے اثرات سے بچائے یا اللہ یہ جو سننے والے ہیں جنہوں نے درودِ پاک سنا یا اللہ ان پر رحم فرما اس وقت تک کے لئے جا دیجئے اسلام علیکم موسیقی